اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس لیکچر ہم ستاکھنا عنہ پیوریفکیشن آف فیلمانٹس فنجائی پیوریفائیڈ کلچر سے مراد یہ ہے کہ ایک سنگل ٹائپ کے اورگانیزمز کو گروہ کروایا جائیں تو فیلمانٹس فنجائی جو ہے اس کو پیوریفکیشن کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فیلمانٹس فنجائی جو ہے اس کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو پیوریفکیشن کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہمارے پاس پرائیمری کلچر ہو اور پرائیمری کلچر میں ہمارے پاس مکسٹ گروہت ہو مکسٹ گروہت سے مراد یہ ہے کہ پرائیمری کلچر میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ ٹائپ کی کالونیز ہوں سیکنڈلی پیوریفکیشن کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ہمارا کلچر کنٹیمنیٹ ہو چکا ہو اس کے اندر انڈیزائرڈ مایکرو آرگانیزم جو ہے ان کی گروہت ہو تو تب ہمیں کلچر کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے فنگل کلچرز کو پیوریفائی کرنے کے سیوریل میتھرڈز ہیں ان میں سے ایک ٹیکنیک جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے سپارٹنگ سپارٹنگ کی ہیلپ سے ہم پرائیمری کلچر میں سے ڈیزائرڈ فنجائی کو پیوریفائی کر سکتے ہیں یا کنٹیمنیٹڈ کلچر کو پیوریفائی کر سکتے ہیں سپارٹنگ بیسیکلی سب کلچر کی ایک ٹیکنیک ہے تو سپارٹنگ کو ہم دو طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں سپارٹنگ کو ہم سنگل سپارٹ میتھرڈ سے بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور سپارٹنگ کے لیے ہم ملٹی سپارٹ ٹیکنیک بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سپارٹنگ کی ٹیکنیک پرفارم کرنے کے لیے ہمیں انوکولیٹنگ نیڈل کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے بہت سمال اماؤنٹ کے اندر انوکلم ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے اس لیے جو ٹرانسفر انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے وہ انوکولیٹنگ نیڈل ہوتی ہے جس کی فرنٹ سائٹ جو ہے وہ پوائنٹڈ ہوتی ہے اس کے اندر انوکولیٹنگ لوپ جو ہے استعمال نہیں ہوتا جو کہ موسٹی بیکٹیریل اور ییسٹ کے کلچر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سیکنڈلی یہ جو ٹیکنیک ہے یہ سولیڈ میڈیم کے اوپر پرفارم کی جاتی ہے جس کو ہم ایک گر بولتے ہیں تو آپ اپنی ڈیزارڈ فنجائی کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے جو بھی میڈیم ہیوز کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس سولیڈ فارم میں ہونا چاہیے اس ٹیکنیک کو پرفارم کرنے کے لیے اس لیکچر کے اندر ہم اس ٹیکنیک کو استعمال کے اوپر پرفارم کرنے کا طریقہ دیکھیں گے تو سنگل سپورٹ ٹیکنیک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پرائمری کلچر یا کنٹیمنیٹڈ کلچر کی جو پلیئٹس ہوتی ہیں ان میں سے آپ کچھ سپورٹس یا انوکولم ٹرانسفر کرتے ہیں ایک گر کی سرفیس میں سینٹر کے اندر کسی ایک پوائنٹ کے اندر اگر کی سرفیس کے اوپر آپ سپورٹس ٹرانسفر کر دیتے ہیں پریویس یا اولڈ گروتھ میں سے وہ فنجائی اسی پوائنٹ سے نیوٹریشن کو یوز کر کے سپورٹس یا وہ جرمنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فنگس کی گروتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے ریڈیل فارم کے اندر ملٹی سپورٹ ٹیکنیک میں اولڈ یا پریویس کلچر میں سے آپ انوکولم کو سیم فنجائی کو تری ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر اگر کی سرفیس پہ انوکولیٹ کرتے ہیں اور سیم فنجائی تری ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر اپنی گروتھ شہووس سٹارٹ کرتی ہے چونکہ ہم نے سپورٹنگ تین دیفرن جگہوں پہ کی ہے مور دن ون پوزیشن پہ کی ہے اس لئے اس ٹیکنیک کو ملٹی سپورٹ ٹیکنیک کہتے ہیں اگر ہم دونوں میتھرڈز کو کمپیئر کریں ملٹی سپورٹ اور سنگل سپورٹ کو تو اس میں جو ملٹی سپورٹ ٹیکنیک ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ملٹی سپورٹ ٹیکنیک کے اندر ایک ہی فنجائی تین ڈیفرنٹ جگہ سے اپنی گروتھ شہو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہے اس لئے وہ سپیس اور نیوٹریشن کے لئے کمپیٹ کرے گی کنٹیمنٹس کے ساتھ اور کنٹیمنٹس کو اگر کے اوپر جو ہے وہ سپیس کی اویلیبیلیٹی کے اندر دکت پیش آئے گی اور اس طرح سے نیوٹریشن کی اویلیبیلیٹی کے اندر مشکل پیش آئے گی اور ان کی گروتھ کی چانسز جو ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے جبکہ سنگل سپورٹ ٹیکنیک کے اندر چانسز آف کنٹیمنیشن زیادہ ہوں گے کمپلسری نہیں ہے کہ کنٹیمنیشن ہو اگر آپ سٹریائل کنڈیشن کے اندر انوکلیشن کرتے ہیں تو کنڈیمنیشن نہیں ہوگی لیکن اگر چانسز کی بات کی جائیں تو ملٹی سپورٹ ٹیکنیک میں لیس چانسز ہیں ابھی ہم پروسیجر کی طرف موف کرتے ہیں تو اس ٹیکنیک میں ہمیں چونکہ انوکلیٹنگ نیڈل جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے سیکنڈلی اس ٹیکنیک کے اندر ہمیں جو ہے وہ سالیڈ میڈیم یعنی ایگر کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے اور آپ کے پاس پریویس کلچر کی پلیٹ ہونی چاہیے پریمری کلچر بھی ہو سکتا ہے جس میں ایک سے ڈیفرنٹ ٹائپس کی کولونیز ہو سکتی ہیں مکسڈ گروتھ ہو سکتی ہے اور یہ کنڈیمنیٹڈ کلچر بھی ہو سکتا ہے اگر کی جو پلیٹس اس کے اوپر آپ سب کلچر کریں گے یا سپورٹنگ کریں گے وہ سٹیرائل ہونی چاہیے تو پہلا کام جو آپ کریں گے وہ یہ ہے کہ ورک سٹیشن جو ہے اس کو ڈس انفیکٹ کریں گے اور اپنی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فل فل کریں گے اور ڈس انفیکشن کے لیے ہم سیونٹی پرسنٹ ایتھائل الکوہل جو ہے اس کو یوز کریں گے تو کام سٹارٹ کرنے کے لیے پروسیجر سٹارٹ کرنے کے لیے ہم اناکولیٹنگ نیڈل کو سٹرلائز کریں گے اناکولیٹنگ نیڈل جو ہے اس کو سٹرلائز کرنے کے لیے بھی سیونٹی پرسنٹ ایتھائل الکوہل جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں دو طرح سے انوکولیٹنگ نیڈل کو سٹرلائز کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ انوکولیٹنگ نیڈل کو کارٹن پلگ کے ساتھ وائپ کر لیں اس کا جو پوائنٹیڈ اینڈ ہے اور کارٹن پلگ سوک ہونا چاہیے سیونٹی پرشنٹ ایتھائل الکوہل کے اندر سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ ایک بیکر کے اندر ڈس انفیکٹنڈ کو ایڈ کریں اور انوکولیٹنگ نیڈل کو اس میں ڈپ کر دیں اور دن وائپ کرنے کے بعد یا ڈپ کرنے کے بعد آپ نیڈل کو برنر کے اوپر سے جسٹ پاس کریں گے تاکہ جو ایتھائل الکوہل ہے وہ پروپرلی ایوپریٹ ہو جائے اور اس کے ریزیڈیوز جو ہیں وہ انوکولیٹ کے ساتھ میڈیم کی سیلفیس پر ٹرانسفر نہ ہو تو تھرڈ سٹیپ پہ آپ کیا کریں گے کہ جس کولونی کو آپ پیوریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کو آپ اولڈ پلیٹ میں سے پیوریفائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ انوکولیٹنگ نیڈل کو اس کولونی کے ساتھ ٹچ کریں گے انوکولم پک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ سپورٹس جو ہیں وہ نیڈل کے پوائنٹڈ اینڈ کے اوپر ٹرانسفر ہو جائیں گے دن آپ ان سپورٹس کو ٹرانسفر کریں گے سالیڈ میڈیا کی سیلفیس کے اوپر ایگر کے اوپر یعنی انوکولیشن کریں گے انوکولیشن کے لئے آپ کیا کریں گے کہ یہی انوکولیٹنگ نیڈل جس کے اوپر آپ سپورٹس ہیں سنگل سپورٹ ٹیکنیک اگر پرفارم کر رہے ہیں تو سینٹر میں اس نیڈل کو ٹچ کر دیں گے ٹچ کرنے سے کیا ہوگا کہ بہت ساری سپورٹس جو ہیں وہ ایگر کی سرفیس پر ٹرانسفر ہو جائیں گے اور ریمیننگ سپورٹس کو آپ فلیم کے اوپر برن کر دیں گے اگر آپ ملٹی سپورٹ ٹیکنیک پرفارم کر رہے ہیں تو انوکولیشن کو آپ ونس پک کریں گے اور اس کے بعد نیڈل کو اگر کی سرفیس کی ایک جگہ پہ ٹچ کریں گے دن آپ نیڈل کو روٹیٹ کریں گے اور اگر کی سرفیس پہ دوسری جگہ پہ ٹچ کریں گے دن آپ پھر نیڈل کو روٹیٹ کریں گے اور اگر کی سرفیس میں تھرڈ پوزیشن کے اوپر آپ نیڈل کو ٹچ کریں گے روٹیٹ کرنے کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ ایک جگہ سے جب آپ ایکر کی سیرفیس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سائیڈ سے نیڈل کے سپورٹس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو تری ڈیفرنٹ پوزیشنز کے اوپر ایکوال نمبر اف سپورٹس ٹرانسفر کرنے کے لئے ہمیں نیڈل کو روٹیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ انوکلم جو ہے وہ پروپرلی ٹرانسفر ہو جائے اس کے بعد آپ نیڈل کو برن کر دیں گے تاکہ سپورٹس جو ہیں وہ کل ہو جائیں then آپ ان پلیٹس کو اپ رائٹ پوزیشن کے اندر ان کی ڈیزارڈ جو آپٹیمل ٹیمپریچر ہے ان پہ انکیو بیٹ کر دیں گے تو اس طرح کیا ہوگا کہ سپورٹس جو ہیں وہ نیڈیشن کو یوز کریں گے اور اگر سنگل سپورٹ ٹیکنیک ہے تو سنگل پوائنٹ سے ہر طرف سے نیڈیشن کو یوز کرتے ہو نیڈیل فارم کے اندر جو ہے وہ کولونی ڈیویلپ کریں گے جبکہ ملٹی سپورٹ ٹیکنیک کے اندر آپ نے جو سیم فنجائی لگائی ہے وہ تھری ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر سے جہاں جہاں پہ سپورٹس آپ نے ٹرانسفر کیے ہیں ہر طرف سے نیڈیشن کو یوز کرتے ہوئے ریڈیل فارم میں اپنی گروتھ جو ہے وہ سٹارٹ کرے گی اور گروتھ جو ہے وہ انکریز کرنا شروع کر دے گی کولونی کا سائز جو ہے with the passage of time بڑھتا جائے گا کولونی کا سائز بڑھتا جائے گا جب تک ہم انکیوبیشن کو ٹرنڈ آف نہ کریں یا پھر کولونی پوری پلیٹ کے اوپر نہ پھیل جائے اور نیٹریشن جو ہے وہ ڈپلیٹ نہ ہو جائے تو یہ پروسس جو ہے وہ کانٹینیو رہے گا تو اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے ہم اپنی فنجائی کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں یا پیوریفائی کر سکتے ہیں تھینک یو سو مچ موسیقی